حضراتِ گرامی یمائی کہتے ہوئے آگے پڑھو کہ حلیمہ سارے عالم نے عجب تیرا مقدر ہے تیری آگوش میں کھیلے پیمبر باپ پیمبر ہے اور عمر نے لے لیا بوسا یہ کہتر حجرِ اسوات کا نبی نے تجھ کو چونما ہے نہیں تو تو بھی پتھر ہے حضراتِ گرامی آئیے جس کو اللہ رب العصر نے یقینا کفر و شرط کے دلدل میں فسی ہوئی قوم ہو جاؤنے کا ہنر پخشا ہے وہ نام ہے حضرت مولالا مفتی محمد مانس صاحب دامت برقاطم العالیہ ہے اس وقت بہتی عطب و حبرام سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی باتوں سے سامنے ان کو نوازیں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے تاجداری فساہت چلے آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظلل و من يذلل فلا هادي له و نشهد ون لا اله إلا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سیدنا و شفيعنا و حبيبنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایوَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَقُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَنْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إلى آخرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خیر الناس انفعهم للناس او كما قال عليه الصلاة والسلام اشتیج پر جلوہ فروز معزز مكرر علماء کرام سامین عزام اور پردار نشیخ خواتین خواتین اسلام آج کا یہ جلسہ جلسہ سیرت النبی وعی صلاح معاشرہ کے عنوان سے ملقد ہو رہا ہے اور ابھی جناب صدر صاحب اور دوسرے حضر مولا مقتشکیر صاحب کا خطاب آپ لوگوں نے سنا اور بڑی سے بڑی قیمتی چیزیں سامنے آئی ہیں میں بھی ایک طالب علمی کی حیثت سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں چند باتیں اس امید کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے جلسے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہ ہے جو چیزیں سنی جائیں اس پر عمل کیا جائیں اگر جلسے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کون سا مقرر کتنی دیر بولتا ہے اور کس کا بیان سول بیان ہے اگر اس نیعت سے آئے تو ظاہر ہے آپ کا جاگنا آپ کا بیٹا بیکار ہے کہ آپ سب ہوتے ہی سورہوں پر گلیوں میں بیٹھ کر صرف اتنا کہیں گے کہ فرح عالم الدین آئے تھے بڑی اچھے تقدیل کی فرح عالم الدین آئے تھے ان کی آواز دھیمتی بس یہ گفتو کر کر پھر اپنے کام میں مست ہو جائیں گے تو ظاہر آئے آپ کا بیٹھنا یہاں بیکار ہے لیکن اگر آپ اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ یہاں جو بات بتائی جائے گی ان باتوں تو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہاں بیٹھنا بھی ہمارا عبادت میں شامل ہوگا عبادت میں شامل ہوگا ہم تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے نہیں بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی یہ خالص نیت ہو وہ عبادت بن جاتی ہے یہاں مجھے ایک بات یاد آگئی بہت بڑے عالم حیرت مولا مکتی عثمانی صاحب دامت برکاتوں غالباً وہی ہیں یا کوئی اور ہوں گے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے گھڑی کھریتا ہے کہ میں گھڑی کھرید رہا ہوں تاکہ صحیح وقت پر ہم مسجد پہنچ سکے اور جماعت کے ساتھ نماز عدا کر سکے فرمایا اگر اس نیت کے ساتھ گھڑی کھرید رہا ہے اور پہن رہا ہے تو گھڑی پہننا بھی اس کے لئے عبادت بن جائے گا اگر آپ موبائل اس وجہ سے خرید رہے ہیں کہ یہاں جو دین کی جو چیزیں ہیں اس کے ذریعے کیونکہ بہ آسانی سنی جا سکتی ہیں اور حاصل کی جا سکتی ہیں اس ناہیے سے اگر آپ موبائل خرید رہے ہیں اور اس کے ذریعے دین کا کام کریں گے تو موبائل کا خریدنا اور آپ کا استعمال کرنا یہ انسان عبادت میں سامن ہو جائے گا لیکن یہی موبائل اگر آپ اس ناہیے سے خرید رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کر ہمیں سنیمہ گھر جانا نہیں پڑے گا بہت بور جانا نہیں پڑے گا اس میں پچر دیکھ سکتے ہیں جو چاہے تو دیکھ سکتے ہیں تو وہی موبائل جو ابھی آپ کے لئے عبادت بن گیا تھا وہی موبائل اب آپ کے لئے عذاب بن جائے گا عذاب کا ذریعہ بن جائے گا اس لئے نیت کا فرق ہوتا ہے آپ یہاں بیٹے ہوئے اس نیت سے بیٹے ہوئے جو باتیں بتائی جائیں گے اس کو سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے تو یہی سننا اور یہاں بیٹھنا انشاءاللہ عبادت میں شامل ہوگا تو نیت کریں گے نا انشاءاللہ ہاں نیت کیجئے کہ عمل کی نیت سے سنیں گے اور آخری چیز یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جلسہ سننے کے بعد گھر میں اس طرح لیٹ جاتے ہیں سو جاتے ہیں کہ فجر کی نماز گول ہو گئی تو میں عام طور پر جلسوں میں یہ بات کہا کرتا ہوں ایک شعر ہے کہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرے تجبیر بھی فتنہ یعنی اللہ اکبر کا نعرہ لگانا کیا فتنہ مل سکتا ہے جی اگر وہ بے محل ہے تو وہ فتنہ ہے تو یہاں معلوم مقرر صاحب کی تقریر آپ سنتے رہے سنتے رہے اتنا سنا اور اتنا اس کی لیے جگہ کہ آپ کی فجر کی نماز چھوڑ گئی تو یاد رکھئے کسی بھی مقرر کسی بھی ولی کی بات اتنی اہم نہیں ہے کہ اس کی بات کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا جائے اگر اس کی تقریر کی وجہ سے نماز چھوڑ رہی ہے تو یاد رکھئے تقریر سننا جائز نہیں ہے بلکہ سو جائے تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو یہ تو جلسے کا مقصدی پوت ہو گیا پوری رات ہم جلسہ سنتے ہیں سنتے سنتے پھر ایسے سو گئے کہ نو دس بجے اٹھ رہے تو فائدہ کیا ہوا جاغنے کا اس لیے پہلی نیت دوست کیجئے کہ یہاں جو باتیں سنیں گے نمبر ایک یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نمبر دو آج جب سویں گے تو فجر کی نماز انشاءاللہ قضاء نہیں ہوگی کہنے گے انشاءاللہ انشاءاللہ خیر دیکھئے یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو رہا ہے اور سیرت النبی بھی ایک انوان ہے تو ظاہر ہے دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو ہمارا معاشرہ ہمارا ہماری گھیلو زندگی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اگر ہم زندگی گزارے جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لئے آئیڈیل ہے نمونہ ہے تو اگر ہماری گھرین و زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی تعلیمات کے مطابق گزرتی ہیں تو ظاہر ہے دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں یہ جو عنوان لگا ہوا اصلاح معاشرہ اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں ایک باپ بھی رہتا ہے ایک ماں بھی رہتی ہیں ایک بھائی بھی رہتا ہے ایک بہن بھی رہتی ہیں اور اسی میں ظاہر ہے بہت سے میاں بیوی کے جوڑے بھی رہتے ہیں بچے بھی رہتے ہیں ایک غریلو ایک زندگی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کی شکل ایک جیسے نہیں بنائی جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کی ایک جیسے شکل نہیں بنائی اسی طرح اللہ رب العزت نے کسی کی سوچ کو ایک جیسے نہیں بنایا ہے بلکہ ہر ایک کی سوچ ہر ایک کی فکر الگ 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 ہے کسی کے سوچنے کا انداز الگ ہے کسی کے سوچنے کا انداز الگ ہے کسی کی فکر کچھ اور ہے کسی کی فکر کچھ اور ہے کسی مسئلے پر کوئی کچھ سوچتا ہے کوئی کچھ سوچتا ہے کیوں کیونکہ اللہ رب العزت نے سوچنا جو ہے وہ ایک جیسا نہیں بنایا ہے جب سوچنا ایک جیسا نہیں بنایا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اختلافات دھرینو زندگی میں ہو سکتے ہیں اختلافات ہو سکتے ہیں کیوں کیونکہ سوچ کا فرق ہے اور جہاں سوچ کا فرق ہوتا ہے وہاں اختلافات ہوتے ہیں لیکن یہ اختلافات عداوت تک نہ جائیں دشمنی تک نہ جائیں لڑائی چھگڑے تک نہ جائیں اس کے لئے اللہ رب العزت نے گھرینو زندگی کے تعلق سے کچھ اصول بیان کر دیئے کچھ ضوابط بیان کر دیئے اگر ان اصولوں کو اگر ان ضوابط کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے تو آپسی اختلافات کے باوجود بھی ہماری گھرینو زندگی بہت ہی سکون اور بہت ہی اتمنان کے ساتھ گزرے گی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے گھروں میں اختلاف نہ ہو یہ آپ کی بھول ہے اگر باپ ہی سوچتا ہے کہ ہم جو سوچے وہی بیٹا سوچے یہ تصور غلط ہے بیٹا یہ سوچے کہ جو ہم سوچے وہ ہمارا باپ سوچے یہ بھی غلط ہے ماں کہے جو ہم سوچے وہی بیٹا سوچے یہ سوچے غلط ہے کیونکہ فکرہ لگ ہے لیکن اس کو لوگ سمجھتے نہیں یہ پھر یہیں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں اور یہ اختلافات عداوت پر دشمنی تک لے جاتے ہیں حتیٰ کی لڑائیاں ہو جاتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے باپ بیٹے کا دشمن ہے بیٹا باپ کا دشمن ہے اور نوبت تو یہاں تک آ جاتی ہے کہ پھر بٹوارہ ہوتا ہے اور بٹوارے میں پھر اس کے بعد صورتحان ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے پسند نہیں کرتے اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اختلافات ہو سکتے میرے عزیز ساتھوں اب ہمیں چاہیے چونکہ جلسے میں وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ اصول ظلابیت بیان کی جائے وہ ساری چیزیں بیان کی جائے وقت بھی کم ہے شعرہ اکرام کی پہرست بھی طویل ہے اس لئے میں مختصرا کچھ بات بارد کر دوں اور اگر آپ کو حصول ظلابیت جاننے تو علماء اکرام سے ملیے ان کے پاس بیٹھئے ان سے پوچھئے انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کیا حصول ہیں کیا ظلابیت ہیں اور کس طرح ہماری زندگی میں سکون اور اتمنان پیدا ہو سکتا ہے میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے ہمارے گھروں میں عام طور پر یہ ایک وجہان بن گیا یہ ایک تصوفر بن گیا کہ ہمارے گھر پر اگر کوئی بھی مسیبت آ جاتی ہے اگر کوئی بھی آفت آ جاتی ہے ذرا قورت سنیے گا کوئی بھی مسیبت کوئی بھی آفت ہمارے گھر پر آ جاتی ہے ہمارے دکان پر آ جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دکان کو کسی نے بان دیا ہے ہمارے گھر کو کسی نے بان دیا ہے کسی نے دعا تعویز کسی نے کسی نے کوئی کچھ پڑھ دیا ہے تو ہمارے گھروں پر جنات کے آسافر ہیں آسیب آسیب ہیں جنات ہیں چھڑے ہیں نہ جانے کیا کیا تصور ہمارے ذہنوں میں آجاتا ہے تو میرے عزیز ساتھوں یہ تصور کیوں آتا ہے یہ تصور اس وجہ سے آتا ہے کہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں جو گھر خندرات ہوتے ہیں جہاں کوئی انسان نہیں رہتا ہے جہاں جو قبرستان سمجھ لیجئے وہ ہوتا ہے تو وہاں پر بہرحال وہاں کیا ہوگا میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ ایک گھر ہے جس گھر میں لوگ نو بجے دس بجے سو کر اٹھ رہے ہیں اور رات کو کم سے کم ایک دو شو دیکھ کر ایک دو پچھر دیکھ کر سو رہے ہیں صبح اٹھتے ہیں پجر بول اور کھانا کھاتے ہیں زہر بول اثر بول مغرب بول اشاء بول اگر ہے تو پھر کھانا ہے دکان ہے دکان میں گئے تو سودی کاروبار ہو رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے مکاری کی جا رہی ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کسی طرح ہمارا مان پک جائے کسی طرح دھوکہ دہتے جریعے پک جائے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی بازار میں تشریف لے گئے ایک صاحب گلہ لگائے ہوئے تھے اور اوپر کا گلہ سوکھا تھا اور اندر کا جو گلہ تھا وہ نم تھا حضور نے اندر جب ہاں اتنا دست مبارک ڈالا تو دیکھا اندر کا حصہ نم ہے اوپر کا سوکھا ہے کہا صحابی یہ یا ہے کہا حضور رات کو بارش ہوئی جس کے وجہ سے یہ گلہ نم ہو گیا تھوڑا سا یہ بکے گا نہیں اس لئے اس کو نیچے کر دیا اس کو اوپر کر دیا حضور نے فرمایا من غشہ فلیسہ منہ جس نے دھوکے سے کام لیا جس نے کسی مسلمان کو دھوکے دیا اس کا تعلق ہم سے نہیں وہ امت محمدیہ سے خارج ہو گیا باہر ہوں گا آج ہم دکانوں میں مکاری کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو بندہ جتنی مکاری کے ساتھ جتنی جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچ گیتا ہے کہتے ہیں وہ بہت بڑا بیوپاری ہیں بہت بڑا تاجر ہیں تو ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے گھر میں نہ فجر کی نماز ہو رہی ہے نہ ہمارے گھر میں زہر کی نماز ہو رہی ہے نہ ہمارے گھر میں عشاء مغرب عشاء کی نماز ہو رہی ہے کچھ نہیں کلاوت بھی نہیں دکان میں سودی کاروبار ہے وہ سود جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سودی معاملات کرتا ہے جو سود پھاتا ہے وہ یاد رکھئے ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی امہ کے ساتھ تبکاری گویا کی کر رہا ہے ایسی خطرناک وعید ہیں لیکن وہ تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے مکاری کر رہا ہے اور اپنا سامان کسی دینا کسی طرح بے کو بنا کر بیچ رہا ہے ایک طرف تو یہ ہے گھر میں صورت حالی ہے تو ذرا بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازن ہوں گی یا شعاصے یا جنات یا چڑیل کے کی چھائیں نظر آئے گی کیا نظر آئے گا یہ تصور کرنے کی باتیں کہ جن گھروں میں تلاوت نہ ہو جن گھروں میں نمازیں نہ ہو جن گھروں میں اسلامی تعلیمات کا جنازہ نکالا جا رہا ہو کاروبار میں شیطانی اصول چلائے جا رہے ہو شیطانی اصول چلائے جا رہے ہو ایسے گھروں میں جنات اور چڑیل کا تصور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کیا ہوگا ظاہر نہیں نظر آئے گا یاد رکھئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان کو کسی نے باندیا ہے ہمارے گھر کو کسی نے باندیا ہے یہ اتنا بڑا شرک ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ذرا تصور کیجئے اللہ کہہ رہا ہے میں جسے چاہتا ہوں رزق بے حساب دیتا ہوں جس کا چاہتا ہوں رزق کو روک لیتا ہوں اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ فلا بابا نے ہماری دکان کو باندیا فلا نے ہمارے کاروبار کو باندیا تو گویا کہ اللہ جس کو دے رہا ہے اس بابا نے نعوذ باللہ اس کو باندیا تو گویا کہ اس بابا کا مقام بڑا ہو گیا اللہ کا مقام چھوٹا ہو گیا یہی تو ہوا لیکن کوئی نہیں کہتا ہے تو جو دے رہا ہے اس کو باجنے کی طاقت کیا کسی بابا کے اندر ہے کیا کسی پیر کے اندر ہے کیا کسی آمین کے اندر ہے کیا کسی تعویر بنانے والے کے اوپر ہے تواشہ بنا رکھا ہے بے کوپ بنا دیا آپ لوگوں کو آپ کی جیبوں کو لوٹنے کے لیے بہانہ بتا دیا گیا کہ آپ کو دکان کو باندیا آپ یہ کر دیا یہ کر دیا اور یہ تعویر نہیں لیجئے اپنے گھر میں لگا دیجئے اوپر لکھا ہوتا ہے دکان و مکان کی برکت کا تعویر آپ گھر میں لگا لیتے ہیں تصور یہ ہے خیال یہ ہے کہ اب ہمارے گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہو جائیں گی اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی یاد رکھئے خدا کی قسم خواہ کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ ایک تعویر نہیں دو تعویر نہیں پورا قرآن گھروں میں لکھوا لیجئے تعویروں کا امبار لگا دیجئے لیکن اگر گھر شیطانی اصولوں سے چلے گا گھروں میں پچھرے دیکھی جائیں گی گھروں میں برائیہ ہوں گی ناش گانے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا جائے گا نمازوں کو گول پیا جائے گا آپ تعبیروں کا امبار لگا دیجئے آپ پورے گھروں میں قرآن کو لکھوا دیجئے رتی بھر بھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں نازل ہوگی یہ لگ لیجئے اور میں خدا کی قسم خواہ کر کہہ رہا ہوں اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی آمین آپ کو بتا رہا ہے تو گویا کہ وہ آپ کی جیب پارٹن کی اور اس کی نگاہ آپ کی جیب پرے اور پیسے لڑنا چاہ رہا ہے کوچھ نہیں ہے پکواہ سے جو یہ تصور رکھتا ہے کہ میری دکام کسی نے باندھی آئے یہ شرک کر رہا ہے اسے دو رکعات نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو اللہ جس کے دے رہا ہے کیا کسی بابا کے اندر اتنی طاقت ہے تو کسی کے کاروبار کو باندھے جھوٹ بولیا جا رہا ہے مکاری کی جا رہی ہے تو یاد رکھئے کتنی بھی تاویر لگا دے لیکن لیکن اگر ہمارا گھر اس نائیے سے چلے کہ گھر میں سب لوگ باب بھی اٹھ رہا ہے بیٹا بھی اٹھ رہا ہے ماں بھی اٹھ رہی ہیں بہنیں بھی اٹھ رہی ہیں سارے لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں دو رکعات فجر کی نماز پڑھی سنت پڑھی دو رکعات فجر پڑھی اس کے بعد سارے لوگ بیٹھ گئے کوئی پاو پارا کوئی آدھا پارا کوئی ایک پارا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تلاوت مکمل ہوتے ہی لوگ ناشتہ کرنے پر لگ گئے ناشتہ کرتے ہی لوگ اپنے کام میں لگے گئے بچہ اسکول پر چلا گیا باپ کاروبار میں چلا گیا کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن میں سچ بولوں گا امانداری کے ساتھ کاروبار چلا ہوں گا پھر اس کے بعد زہر کا وقت ہوتا ہے وہ زہر کی نماز پڑھنے کیلئے گھر آتا ہے گھر میں نماز پڑھتا ہے اپنی بیٹیوں کو حکم دیتا ہے نماز پڑھو اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو یہ حکم دیتا ہے جو سات سال کے اوپر ہو گئے ہیں جو سات آٹھ سال کے ہو گئے ہیں اس کو ساتھ ملے کر جاتا ہے مسجد کی طرف نماز پڑھانے کیلئے جو دس سال کے ہو گئے ہیں ان کو بطور تعدیب کے ایک دو جھاپٹ بھی لگا دیتا ہے مسجد کی طرف لے جاتا ہے زہر کی نماز پڑھتا ہے اثر کا وقت آتا ہے اثر کی لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں مغرب کا وقت آتا ہے مغرب کی نماز پڑھائی جاتی ہے عشاء کا وقت ہوتا ہے عشاء کی نماز پڑھائی جاتی ہے یہ ایک ماحول جب گھر میں بنا درہا تصور کیجئے کتنا نورانی ماحول ہوگا پھر اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برگتوں کا ظہور ہوگا نہیں ہوگا بالکل ہوگا اور اس کے بعد عشاء کے بعد اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کی زندگی کے بارے بتاتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی کے بارے وہ بتاتے ہیں نئی بتا پاتے ہیں علماء اکرام کے مشروعے سے کتاب لاتے ہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں یہ صحابہ اکرام ہیں انہوں نے یہ مسکتِ برداد کی ہیں نمازوں کے یہ فضائل ہیں روزوں کے یہ فضائل ہیں جنت میں یہ ہوگا نیک کام سے یہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے یہ ہوتا ہے یہ اپنے بچوں کی آپ پرورش کر رہے ہیں ایک گھر کا ماحول ہے خدا کی قسم اگر یہ ماحول ہو گیا تو کسی بھی تعوید لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتوں کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اترتا ہو کیا سمجھتے ہیں برکت یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے جیم میں دس روپیے ہیں تو بیس روپیے ہو گئے یہ برکت نہیں ہے اگر یہ تصور تصور کو نکال دیجئے برکت اس کو کہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کے جیم میں دس روپیے ہیں وہ بیس بن گئے بیس ہے پچاس بن گئے برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام فسا ہوا ہے اور بیس روپیے میں بھی نہیں ہو پا رہا تھا برکت یہ دس روپیے میں بھی کام آپ کا بن گیا یہ برکت ہے کم پونجی میں آپ کا سارا کام بھی ہو رہا ہے اور آپ کام میں بھی لگے ہوئے ہیں یہ ہے برکت اور میں برکتوں کا ظہور آپ کو بتاؤں اے آج ایک مزدور آج ایک مزدور کم سے کم اگر اس کی جوڑی جائے تنکھا تو کم سے کم پندرہ بیس ہزار روپیہ ماہنہ کما لیتا ہے اور ایک عالم دین ایک قرآن پڑھانے والا ایک عربی پڑھانے والا ایک مدرسے پڑھانے والا اس کی تنکھا پانچ ہزار ہے چھ ہزار ہے سات ہزار ہے لیکن آپ دیکھیں اس کی کرج بھی نہیں پھرتی ہے وہ جاتا ہے تو گاڑی سے چلتا ہے وہ پڑھاتا اچھا سے اچھا کھاتا اتنا اچھا کھاتا ہے کہ لوگ تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ مولوی وہ مرگا بہت کھاتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں مرگا تو کھاتے ہیں لیکن جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مولی بناو حافظ بناو تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کی عالم بنا دیں گے تو یہ کھائے گا یہ کھائے گا آپ یہ کہتے ہیں اور الزام یہ ہے کہ وہ مولوی بہت مرگا کھاتے ہیں جہاں دیکھو کھٹو بنا کر جا رہے ہیں تنکھا کتنی ہیں آٹھ ہزار ہے نو ہزار ہے خیریت معلوم کرو ماشاءاللہ الحمدلہ اللہ تعالی کی نعمتوں پر جو بھی نعمتوں کی بارش ہو رہے ہیں الحمدلہ ہم خوص ہو رہے ہیں ادھر وہ سرکاری ملازم ہیں دو بچے ہیں تنکھا ساٹھ ہزار ستر ہزار ہے بہت پیشانہ اور یہ مہن سے پھیت نہیں رہا یہ آپ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر سکتے ہیں جاؤ جاؤ دیکھو علماء کی زندگی کو دیکھو اور ایک سرکاری ملازم کی زندگی کو دیکھو آپ کو نمائع پر آئے گا کہ ساٹھ ستر ہزار کمانے والا وہ سکون سے ہے یا دس ہزار کمانے والا وہ سکون سے ہے اب جاؤ آپ کو نظر آئے گا یہ ہے برکت کہ کم پونجی میں بھی آپ کا کام چلتا ہے اس لئے میرے عزیز ساتھیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری جو جناتوں کا بھوتوں کا چڑے لگا یہ جو تصور ہمارے ذہنوں میں آگئے یہ ختم ہو جائے تو ہم اپنے گھروں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ کا بیٹا ساتھ سال کا ہو جائے تو مسجد کے لئے جل جاؤ اور جب دس سال کا ہو جائے تو عادت پڑ جائے گی پھر بھی نہ جائے تو بتہ اور تعدیب یہ اس کو سختی کے ساتھ لے کر جائیں یہ حضور نے فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ بیٹے کو کون کہیں باپ خود نہیں جا رہا ہے مسجد بیٹا کیسے جائے میں آپ کو پر ایک بات آ کرتا ہوں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ جمعہ کے دن آپ سے پہلے مسجد ہو جاتے ہیں معلوم ہے کیوں جمعہ کے دن آپ سے پہلے آپ کے گھر کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد پہنچ جاتے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جمعہ کے دن بڑا اعتمام ہوتا ہے ہمارے گھروں میں باپ بھی مسجد جاتا ہے بھائی بھی مسجد جاتا ہے چاچو بھی مسجد جاتے ہیں سارے لوگ مسجد جاتے ہیں اس کے دل میں جمعہ کی اہمیت پیدا ہو گئی اور وہ سمجھا کہ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے لہٰذا وہ جب اس کے اندر پیدا ہوگی یہ چیز تو آپ سے پہلے مسجد پہنچ رہا ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے زہر اثر مغرب باپ نہیں جا رہا ہے تو بیٹا بھی نہیں جا رہا ہے جس طرح جمعہ میں آپ احتمام کرتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ سے پہلے پہنچتا ہے اگر آپ ہی پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لیں تو بچوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑھیں گی وہ آپ سے پہلے نظر آئیں گے جب انشاءاللہ اس لیے بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر کوئی تربیت نہیں کرتے ہوتے بچہ ہے بڑا ہوتا ہے جب وہ بگڑتا ہے جب وہ بگڑتا ہے پھر ہم مولی صاحب سے ملتے ہیں مولی صاحب دعا کر دی یہ شکر نہ ہے اس کو ذرا پھونک دیجئے یہ پانی نہ ہے اس کو ذرا پھونک دیجئے یہ چھوارہ نہ ہے اس کو پھونک دیجئے کیا کریں بگڑ رہا ہے یہ سمحالے کون ارے عزیز ساتھوں بزرگوں ایمانی بھائیوں جب وہ بچے نے آنکھ بولی ہے تو گھر میں دیکھا ہے باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے باپ بھی دو نمبری کر رہا ہے اور ماں بھی نماز دی پڑ رہی ہیں بہنیں بھی نماز دی پڑ رہی ہیں ایک شیطانی ماہول گھر میں قائم ہے تو ظاہر ہے وہ پھر وہ ولی نکلے گا یا وہ بھی آنکھ جیسا ہو جائے گا کیسا ہو جائے گا تو یہ نچوارہ کار کرے گا وہ کام جو کرے گا وہ آدھ کی تربیت ہوگی جیسا بچہ ہوگا فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے پھر حالات اور گھر کے ماہول یہ ساری چیزیں کہ اس کو یا یہودی بنا دیتی ہیں یا نصرانی بنا دیتی ہیں یا مجھے مجھے بنا دیتی ہیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کاغذ کورا ہوتا ہے آپ جیسی چیزیں اس کے اندر بھریں گے ویسا بچہ تیار ہوگا اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب بچے کی پیدائی ہو تو سب سے پہلے آزان دی جائے دائنے کان میں اور بائیں کان میں ایک ایمت دی جائے کیوں؟ کیونکہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے اگر اس کے کانوں میں سب سے پہلی آواز پڑھے تو اللہ کی کبریائی کی اللہ کی بڑھائی کی آواز پڑھنے چاہیے تو یہی سے تو اس کی تربیہ شروع ہو گئی بچہ گھر میں ہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور وہ ساری چیزیں کرے گا بلکہ وہ آپ سے آگے پڑھ کر کرے گا جو آپ کریں گے لہذا اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح تربیت پاتے رہے تو یہ سب سے پہلا مدرسہ وہ ماں کی گوت بھی ہیں اور گھر کا ماحول بھی ہیں جیسا گھر کا ماحول ہوگا وہیسے بچے تیار ہوں گے اگر بچے بگڑ رہے ہیں تو پھر یہ یاد رکھئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اپنے اوپر پریشان ہوئی کہ ہم نے کیا کیا ہے اس لئے باہر کے جو چیز میں پہلی چیزوں لے کر آیا تھا وہ یہ تاہیے کہ آپ اپنے گھروں کو اسلامی ماحول میں رنگئے اور اپنے بچوں کو مسجد کے قریب لانے کے لیے اسلام کی تعلیمات کے قریب لانے کے لیے آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ خود کو تیار کرنا ہوگا آپ جب خود مسجد کے لیے تیار ہوں گے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو انشاءاللہ سنمہ انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ خود بخود آپ کا بچہ وہ ساری چیزیں کرے گا جو آپ کریں گے اس لئے بچے نقلچی بندر ہوتے ہیں وہ جو دیکھیں گے وہی کریں گے لہذا اب آپ کے اختیار میں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کس راہ پر لے کر جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز ہمارے معاشرے کو جو کھائی جا رہی ہے اور تیزی کے ساتھ وہ ہے ایک دوسرے کا مزا ایک دوسرے کی بدغوئی ایک دوسرے سے بدغمانی جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کریم اس قرآن کریم میں ایک آیت ہے وہ آیت یہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا جتنبوا کثیرا من الظن انہا بعضا ظن اثموا ولا تجسسوا ولا یقتب بعضکم بعضا فرمایا ہے کہ بدغمان مت ہوا کرو لیکن ہم اگر دیکھیں اپنے معاشرے میں اپنے سماج میں آپ سے رہن سہن میں دیکھیں تو اکثر لڑائیاں بدغمانی پر ہو رہی ہیں اس نے کچھ کہہ دیا اس نے کچھ کہہ دیا ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی جو سنا ہم انہیں اس پر اکمینان کا اظہار کر لیا یاد رکھئے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کسی صحابی کے بارے میں کوئی گھتو کر رہے تھے کسی برائی کا بہرحال کوئی نہ کوئی برائی رہی ہوگی اس کا تذکرہ کر رہے تھے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ غیبت مت کرو تو صحابہ اکرام نے کہا کہ غیبت یہ غیبت نہیں ہے یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ تو ان کے اندر پائی جاتی ہے حضور نے فرمایا یہ چیز ان کے اندر پائی جا رہی ہے تب ہی تو غیبت ہے اگر نہیں پائی جا رہی ہے تب تو آپ انظام مگا رہے ہیں تو یہ غیبت یعنی کسی کے پیٹ کے پیچھے ایسی بات کہنا ایسی بات کہنا جو وہ سنے تو اس کا برا لگے فرمایا یہ غیبت ہے اور غیبت کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے کہتا ہے قرآن کریم نے مسلمانوں سے سوال بچھا اور پوچھا یہ اور ہر ایک سے امت مسلمان کی ہر حرد سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ بتاؤ تمہارا ایک دھائی ہو جو مردار ہو مر چکا ہو اور اس کا گوشت تم کو دیا جائے تو کیا تم وہ گوشت کھاؤگے کیا کھاؤگے گوشت ایک تو مردار وہ بھی بھائی کا گوشت کیا کھانا پسند کروگے اور قرآن کریم نے آگے اس کا جواب دے دیا فکرین تم وہ پسند نہیں کروگے فرمایا تو پھر جو شخص اپنے بھائیوں کی دیوت کرتا ہے برائیاں کرتا ہے یاد رکھئے وہ گویا کی مردار بھائی کا گوشت کھاؤگے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اگر کسی کے اندر آپ کوئی برائی دیکھیں آپ کسی کے اندر برائی دیکھیں تو اس کا طریقہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رآ منکو منکرن فلیغیرہ بیعدی فاعلن یستطیع فبی نسانی فاعلن یستطیع فبی قلبی ودہلی دعضا پر ایمان فرمایا کہ اگر برائی دیکھو اور ہمت ہے طاقت ہے بہاد سے اس برائی کو روک دو اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اگر طاقت ہے تو زبان سے کہتو کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اگر زبان سے بھی بھولنے کی طاقت نہیں ہے تو اس برائی کو دل میں برا سلتھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تین چیزیں بیان کی گئی بس ہمارے سمات ہمارے مرشنم بھی یہ ہوتا ہے اس کا الٹا ہوتا ہے نہ ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے کہتے ہیں نہ اس کو برا سمجھتے ہیں دوستوں سے کہتے ہیں یاد رکھئے اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہوگی اور آپ اس کو ٹوکیں گے اس سے کہیں گے اور آپ کے ٹوکنے پر اس نے اپنی اصلاح کرنی اس کے اصلاح کرنے پر ٹوکنے والے کو بھی انشاءاللہ سواب ملے گا لیکن اگر آپ نے اس سے نہیں کہا دوسرے آدمی سے کہا تو یاد رکھیں یہ دیبت کہلائے گی اور آپ مجرم قرار پر اس لئے اگر ہمیں چاہیے تو ہم دارے پوچھتے کہیں اس کی اصلاح ہوگی ایک آدمی ہے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں دوسرے کو بتا رہا ہے مقصد یہ اصلاح نہیں چاہتا ہے یہ صدھار نہیں چاہتا ہے بلکہ اس آدمی کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے اگر بدنام نہ کرنا چاہنا چاہ رہا ہوتا یہ تو اس سے خود دہتا کیوں کیونکہ حضور نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے جس طرح آپ آئینے کو دیکھتے ہو تو آئینہ آپ کو چھپکے سے یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے چہرے پر فرپلا جگہ داغ لگا ہوا ہے اس کو ہٹا دیجئے ظاہرہ وہ شیشی جو ہوتا ہے وہ اعلان نہیں کرتا کہ تمہارے چہرے پر داغ لگا ہوا ہے وہ چھپکے سے تم کو بتاتا ہے اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کا ایک آئینہ ہے جب بھی وہ کوئی چیز دیکھے اس کو چھپکے سے بتا دے انشاءاللہ یہ بتانا بھی اس کے سواب میں لکھا جائے ایک کوشش کیجئے اگر بدبومانی کو ختم کیا جائے اور بہت دارکتی ایسے ہی ختم ہو جائے بدبومانی ہے ایک آدمی ہوتا جو ناغ ہوتا ہے آستین کا ساپ ہوتا ہے منافق ہوتا ہے وہ دو خاندانوں کو اس طرح لڑاتا ہے کہ پتا نہیں چلتا وہ انہر جائے گا ان کی بات کرے گا ایسا لگے گا یہ ان کا ہمدرد ہے اٹھ کر اس طرف جائے گا ان سے اس طرح گھتو کرے گا ایسا یہ ان کا ہمدرد ہے اور دونوں کی برائیہ الگ الگ کرے گا پھر دونوں لوگ آپس میں لڑ جائیں گے ایک دو سال تین سال چار سال کے بعد تین چار سال لڑائیے میں چلی جائیں گے پانچ سال کے بعد پتا چلے گا یہ جو بیس کا آدمی تھا یہی غلط تھا ہمارے درمیان تو غلط وہ دور ہو گئی اس لئے جب بھی کوئی کسی کے بارے بتائے تو کوشش یہ کیجئے کوشش یہ کیجئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھائیوں میں بنی رہے باپ بیٹے میں بنی رہے سال بے بہوں میں بنی رہے تو کوشش یہ کیجئے کہ جب بھی کوئی بات آپ سے کہے آپ کے بھائی کے بارے میں آپ کے خاندان کے بارے میں تو پہلے نمبر پر ڈاریکٹ جا کر اس سے پوچھے کہ بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے یہ کر کے دیکھ دیجئے انشاءاللہ پنچان میں تیسر لڑائی آپ کے گھرے لیو جندگی سے ختم ہو جائیں ایک چیز تو یہ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلامی ماہول بنانا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ضیبتوں سے بچنا ہے اور بدگمانی سے پہلے پہلے ہم دارک سے ہم ملیں اور پوچھیں کیا واقعی آپ نے ضیبت کی ہے دو چیز تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں عام طور جو لڑائی ہوتی ہیں ہماری امہ اور بہنیں بیٹھوئی ہیں ان کے لئے بطور خاص یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بات ہو رہی ہے لڑائی ہوں رہی ہیں اس میں بہت ساری ایک ساری لڑائی ہیں کہ ایک بہو اور ساس بہو سمجھتی ہے ظاہر ہے جب وہ آپ نے آپ کو بہو سمجھے گی یہ اپنے آپ کو ساس سمجھے گی تو لڑائی تیہ اور اگر یہی بہو وہ یہ سمجھے کہ میں ایک بیٹیا کو لے کر آیا آئی ہوں اور میری ایک بیٹی گھر سے رخصت ہو چکی یہ بہو میری بیٹی کی شکل میں ہے اس کو میں بیٹی سمجھتا ہوں اور جس طرح بیٹی کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کو میں نظر انداز اس وجہ سے کر دیتی تھی کہ بچی سیکھ جائے گی اسی طرح میں نے جو بہول آئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں نظر انداز کر دوں گی کہ ابھی نہیں آئی ہے تجربہ نہیں مشاہدات انشاءاللہ ٹھو جائیں اگر ساس یہ سمجھ لیں اور ساس یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہماری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی اس کو ہم سمجھ دیتے تھے اس طرح کیا جاتا ہے دل کو اس طرح تسلی دیتی تھی کہ بیٹی ہے غلطی انسان سے ہوتی اور جانوروں سے نہیں ہوتی یہ تصور اگر ساس بنا لے اور بہو یہ تصور بنا لے کہ میں ایک ماں کو چھوڑ کر آئی ہوں یہ ساس کی شکل میں مجھے دوسری ماں مل گئی ہے جس طرح وہ میری ماں مجھے ڈاٹتی تھی کبھی کبھی اور جواب دینے کا دن کرتا گرم رویہ کو برداش کر آج میں ان کے بھی نرم لہجوں کو بھی برداش کروں گی اگر یہ دونوں طرف سے باتیں ہو جائیں تو انشاءاللہ ساس باؤں میں لڑائی ختم ہو جائے گی ہوتا یہ ہے جب شادی تلاش کی جاتی ہے ساس سے سمجھتی ہے چھوٹی سے چھوٹی بیٹی مل جائے جس کی شادی ہمارے بیٹی کے ساتھ ہو جائے اور جب وہ بیٹی تو چھوٹی سو چھوٹی جس کو تلاش کیا گیا وہ گھر میں آتی ہے تو ساس یہ تجربے کار کیوں نہیں یہ یہ بیٹی اگر آپ کو تجربے کار لینا ہے اچھا سے اچھا کھانا پکوانا ہے تو آپ چھوٹی نہیں بلکہ تیس چالیس سال اوپر جائیے وہاں لے کر آئیے پھر انشاءاللہ آپ کو تجربہ بھی ملے گا اچھا کھانا بھی ملے گا تو یہ جو بیرحان ساس یہ سمجھ لے کہ میری بیٹی ہے اور بیٹی سمجھ لے یہ میری ماں ہے کی جیسی ہے اگر یہ ہو جائے تو انشاءاللہ بہت ہی گھروں میں سکون پیدا ہو جائے اور اسی طرح اسی طرح اسی طرح سوہر یہ سمجھے کہ یہ جو میری نکاح میں جو بیوی آئی زائر گھر بھار چھوڑ کر آئی ہے زائر گھر میں کام کرتی بہت ساری چیزوں کو برداست کرتی میں چلا جاتا ہوں بچوں کی پروری سکھانا پکانا وغیرہ وغیرہ یہاں در تھوڑا بہت ان کے بھی نکریں برداست کر لیا جائے اور بی بی یہ تصور کرے کہ سوہر میرا باہر کمانے کے لیے جاتا ہے اور پسینہ بہاتا ہے بڑی مشکتوں پیسہ کماتا ہے لہذا اس کا کچھ گرم رویہ برداست کر لیا جائے تو اگر یہ برداست کرنے کے رویہ دونوں طرف سے ہو جائے تو انشاءاللہ لڑائی کم ہو جائے گی ختم تو نہیں ہو یہ معاشرے کے تعلق سے تین چیزیں تھیں جو آپ لوگوں سامنے بیان ایک اور تھی تعلق سے لیکن ہمارے ایک صاحب مولا غالبا تلہا صاحب تلہا صاحب تعلیم کے بارے میں بڑی اہم مفتگو کی ہیں میں اسی میں اپنی بات کو اٹھ کرتے ہوئے چند باتیں اور بے بتا دوں کی دیکھئے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے یہ ساری باتیں اصلاع معاشرہ ہی کے تعلق سے چونکہ اصول و ضواب بہن کریں کہ وقت نہیں ہے اس لیے جو چیزیں ضروری میں اس وقت سمجھ رہا ہوں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف رہے ہر طرح کی برائی آن کی جوا شراب ہر طرح کی برائی حتی کہ لڑکی کو زندہ درگور گور دینا عورتوں پر ظلم کرنا عورتوں کو سامان کی سمجھ بہت سارے ظلم بہرحال ہے عرب میں لیکن اس وقت اگر یہ پوچھا جاتا ایک نبی آنے والا اس نبی پر جو پہلی وہی نازل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرق سے جبرائیل علیہ السلام جو پہلی بات لے کر آئیں گے جو پہلا محسس لے کر آئیں گے جو پہلی وہی لے کر آئیں گے بتاؤ وہ کونسا محسس ہوگا وہ کونسا پیغام ہوگا وہ کونسی وہی ہوگی تو ہر کوئی کہتا کہ جو پہلا پیغام ہوگا وہ پیغام یہ ہوگا کہ لڑکیوں پر ظلم بند کر دیا جائے کوئی کہتا پہلا پیغام یہ ہوگا کہ نہیں نہیں شراب پر پابندی لگائی جائے کوئی یہ کہتا نہیں نہیں بلکہ جو حرام طریقے سے مال کمائی جا رہا ہے اس پر پابندی لگائی جائے میرے عزیز ساتھیوں ہر کوئی یہ بات کہتا لیکن میرے عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ پہلی وحی میں پہلا جو لفظ پہلا جو جملہ ہے وہ ایک اورہ ایک اورہ پڑھو پڑھو پتا یہ چلا کہ تعلیم کے ذریعے ساری برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے کسی وجہ سے نہ کسی ایک برائی کو ختم کرنے کا پیغام نہیں آیا بلکہ تعلیم کا آیا اور مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے اگر تعلیم آ جائے گی اور خاص طور سے دینی تعلیم اگر آ جائے گی تو ساری برائیوں کا قلعہ کما خود بخود ہو جائے گا میرے عزیز ساتھیوں آپ کے اس علاقے میں ایک مدرسہ قائم ہے حافظ جی بڑی محنت کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں یاد رکھیں خوب یاد رکھیں کسی کو ڈاکٹر بننا ہے کسی کو انجینئر بننا ہے کسی کو آلہ سے آلہ ڈگری حاصل کرنا ہے کوئی مطمی کوئی آلہ کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرتا آپ کتنی بھی اچھی ڈگریہ حاصل کر لے لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بچہ آپ کا اببہ کہنے لگے امہ کہنے لگے اور جب اس لائف ہو جائے کہ یہ کچھ سمجھ رہا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو زبان پر جو جو الفاظ رٹائے جائے وہ اے بی سی دی کا رٹا نہ لگوایا جائے آخہ گاہ کا رٹا نہ لگوایا جائے بلکہ پہلی چیز جو اس کی زبان سے کہلوائی جائے وَكَلِمَا لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ ترجمے کے ساتھ اسے یاد کرائے جائے اسے دوسرا کلمہ یاد کرائے جائے اشہدو ان لا إلَا إِلَّا اللَّهِ میں گوای دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وَأَشْحَدُ أنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُ هُوَ رَسُولُهُ میں گوای دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے یہاں سے اس کی تعلیم کا آغاز ہو اور پھر اس کے بعد قرآنِ قریم پڑھنے کے لئے اس کا آغاز یہاں سے ہو علی با تا سے اس کا آغاز ہو اب تب تا سے اس کا آغاز ہو درہ سلامہ سے اس کا آغاز ہو اور پڑھتے پڑھتے حافی جی کی ذمہ داری ہوگی کی سونے کی دعائیں کھانے کی دعائیں ٹوائلٹ جانے کی دعائیں ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کی دعائیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیسا ہونا چاہیے ملنے میں کیا کہنا چاہیے کوئی چھیکے تو کیا کہنا چاہیے کسی کو دعا دینا ہے کیونکہ وہ ساری دعائیں یاد کرائی جائیں اور اس کے بعد قرآن پاک ناظرہ پڑھایا جائیں وہ صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں اگر پوچھ لیا جائیں مجمع میں کسی کو دو یاد ہے کسی کو تین یاد ہے کسی کو چار صورتیں یاد ہے اور وہ بھی اگر سن لیا جائیں تو کہیں گے ایا کنا عبدو ایا کرا عبدو ہوا کرا عبدو اس طرح کا قرآن بہرحال ہمارا ہے تو اس طرح بہرحال صحیح قرآن کم سے کم یاد کیا جائیں تاکہ جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے وہ تو صحیح یاد ہو پائیں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت صحابہ اکرام کی صیرت واقعات اولیاء کے واقعات بزرگوں کے واقعات یہ بتائے جائیں نماز کس طرح پڑھنا ہے اتہیات یاد کرائے جائیں تو شریف یاد کرائے جائیں اللہ کا تعریف پیش کیا جائیں کل ہوا اللہ وحد اللہ وحد لم یرد ولم یولد کہ اللہ ایک ہے بین یاد ہے نہ اس کے باپ ہے نہ اس کی ماں ہے نہ اس کی اولاد ہے اس کا کوئی شریف یہ بتایا جائے اس کو یہ بتایا جائے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعوت دی ہے اسے صحابہ اکرام یہ تھوڑا 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 اس کو بتایا جائے جب یہ بتایا جائے گا تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا ایمان میں تازگی پیدا ہوگی جب ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی پھر یہ کالک جائے یونیورٹی جائے وہاں کی زہریلی پیزہ ہو کتنی بے توفان آئے ارتداد کا توفان آئے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس کے پیر ڈگمگائیں گے نہیں ارتداد کے توفان میں بھی اس کے پیر انشاءاللہ ایمان پر قائم رہے آج جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں آج جو لڑکے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں جازہ لے لیے یہ وہ لڑکے ہیں یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کے باپ نے جن کے والدین نے جن کے گارجنوں نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی ان کو اسلام کی بیسک چیزیں نہیں بتائی بیسک نالج ان کو نہیں دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑے ہو گئے اور مرتد ہو گئے اسلام کو چھوڑ دیا یاد رکھئے آپ کے پاس وقت ہے اور آج میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں اور اکثر جڑتوں میں پیغام دیتا ہوں یاد رکھئے اپنے بچوں کو اگر شروع سے اگر آپ کے اوپر انگریزی کا بھو سوار ہے ہندی کا بھو سوار ہے اور اسی پڑھاتے رہے اور آپ نے یہ سمجھ لیا کسی ہاتھیجی کو لگا دیں گے وہ ناظرہ پڑھا دے گا اسلام کی بنیادی تعلیم ہو گئے ہرگز نہیں بلکہ جو میں نے بتایا ہے وہ اسلام کی بیسک نالج ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی بیسک نالج نہیں سکھائی اور ان کو دین کے بارے میں نہیں بتایا تو یاد رکھئے یہ آنے والی نسل وہ آگے چل پر ایمان پر یہ قائم رہے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں آت صورتحال یہ ہے اور آگے اور صورتحال بہرحال خطرناک ہو سکتی ہیں جہاں مقاطب اور مدارس نشانے پر ہیں یہ مدارس یہ مقاطب یہ مدارس میں چلنے والے مکتب یہ یاد رکھے معمولی ماں سمجھئے یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے کھمپے ہیں ستون ہیں جس جن یہ قائم میں رہیں گے یاد رکھے ہماری اولاد یا تو یہودی ہوگی یا تو نصرانی ہوگی یا تو مجوسی ہوگی قدر کیجئے ان مدارس کی قدر کیجئے ان مقاطب کی اگر آپ ان مدارسوں میں ان مقتب میں چندہ دے رہے پیسے دے رہے تو یاد رکھے احسان نہیں کر رہے بلکہ آپ جو چندہ دے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایمان پر قائم رکھنے کیلئے چندہ دیا ہے حیرت مولا قدرانوی رحمت اللہ علیہ نے غالباً یہ قول ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی رٹہ لگاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یاد رکھئے مولا ان کی بات ہے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں انہوں نے کہا یہ علماء کوئی بات نہیں اگر آپ چندہ نہیں دیں گے مدرسے اور مقتب کے بارے میں آپ برا خیال لکھیں گے اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے کوئی بات نہیں یہ مولوی بہت ہی خطرناک ہے یہ ٹھیلہ لگا لے گا یہ ممپھلی بھیج لے گا یہ سبزی کا ٹھیلہ لگا لے گا سبزی بھیج لے گا یہ گھن جا کر مذہوری کر لے گا یہ سب کچھ کر لے گا لیکن یاد رکھئے چونکہ مدرسے نہیں ہوں گے مقتب نہیں ہوں گی آپ کی مجیدوں میں کوئی ہاتھی جی نہیں ہوگا پڑھانے کے لیے تو یاد رکھئے یہ بچے یا تو جہودی بنیں گے یا تو نصرانی بنیں گے یا تو مجوسی بنیں گے ایک اللہ کی عبادت کرنے والی نصر نہیں ہوں گے اس لئے غنیمت سبجھئے لاکھ کمیاں ہو مقتب میں لاکھ کمیاں ہو مدرسے میں لیکن یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ وہ کھمپے ہیں یہ وہ ستون ہیں اگر یہ قائم نہیں رہیں گے تو ہمارے بچوں کا ایمان بھی قائم نہیں رہی رہا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعاون کے ذریعے دامے درمے سخرے ہر طرح جس طرح ہو سکے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے گاؤں میں چلنے والے مدرسوں چلنے والے مقتب اور چلنے والی جو بھی چیزیں دینی چیزیں ان کا تعاون کریں اور یہ تعاون یہ جو تعاون ہوگا یہ آپ کی آنے والی نسل کے لیے ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ کو عجر بھی ملے گی کوپ خیال کر دیجئے اور یہ بچوں کی بات ہو گئی جو نوجوان ہیں گئے جو کاروبار میں لگ گئے جو کاروبار کی وجہ سے انہیں موقع نہیں مل پا رہے جماعت بھی نہیں جا پا رہے ان کو بھی ہونا چاہیے کہ مدرسے کے کسی ذمہ دار سے ملیں اور ان سے کہیں کہ آپ اپنے مدرسے میں ایک شعبہ ایسا پھولیے جس میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایسا نظام بنائیے کہ وہاں مغرب بات یا عشاء بات یا فجر بات بولو جو کاروبار میں ممتلا ہے وہ آپ کے پاس آئیں اور وہ آ کر آپ سے پوچھیں آپ سے سیکھیں اور وہ آپ کو بتائیں کہ میرا میرا الحمد سن لیجے میری پھلا سورہ سن لیجے میرا نیحانی کا طریقہ سن لیجے میرا پاکی کا طریقہ سن لیجے یہ مسئلہ کیسے ہوگا یہ مسئلہ کیسے ہوگا میرے اببا کا انتقال ہوگا کیا کریں کیا نہ کریں وہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں میں نئی کاروبار چھوڑ دیں کیوں کیونکہ صحابہ اکرام بھی کاروبار کرتے تھے آپ بھی کاروبار کیجئے سہابہ اکرام بھی تجارت کرتے تھے آپ بھی تجارت کریں فرق یہ ہے کہ ان کی تجارت نہ ان کو نماز سے روکتی کی نہ زکاة دینے سے روکتی اور ہماری تجارت ہر چیز سے روکتی اتنا فرق ہے اگر ہم تجارت کے ساتھ ساتھ اس چیز میں لگ جائیں نماز روزے سیکھنے میں اور نماز پڑھنے میں انشاءاللہ ملے گا تو آپ اپنے حافظی سے ملیے اور ان سے کہیے ہمارے لیے بھی ایک کلاس پولی جائے چاہے وہ عشاء باد ہو چاہے وہ مغرب باد ہو تاکہ ہمارے تلقص صحیح ہو جائے ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ نہ پڑھیں الحمدلہ پڑھیں ہم پڑھیں یا کیا نعبدو یا کیا نستعین ہم یہ نہ پڑھیں اگر نعبدو ہوا کیا نستعین یہ بہرحال یہ جب تک آپ خود نہیں سوچیں گے بہرحال نہیں ہوگا تو بہرحال چند چیزیں جو میرے ذہن میں تھیں وہیں بتا دیں وقت بھی کم ہے شورہ اکرام کی فیرز بھی ہے کوشش کریں کہ اللہ تعالی جو باتیں یہاں کی گئی ہیں ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علماء کرام سے رفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مدارس کی اور ان مقاطب کی اور ان مساجد کی ان خانقاؤں کی ان دینی اداروں کی دینی جماعتوں کی ہمیں پڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدلہ رب العالمین موسیقی